تمام دیکھنے والے اور سننے والے دوست اے حبابوں کو سید نور علی شاہ کی طرف سے السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیالت سے ہوں گے تو ناظرین آج آپ کی خدم میں چاندری پری کا عمل آیا ہوں دنیا کی سب سے خوبصورت درین پری کا عمل آج آپ کی خدم میں ملائی ہوں آپ نے صرف چالیس میت بھائی سلسان سے منتر کو پڑھنا ہے اور پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گے نہ لکھنا نہ چلہ کرنا ہے کوئی ڈھرکوف کوئی پریز نہیں ہے اس عمل میں بالکل آسان اس عمل کے کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہم زاد ہوئے تو اس کی بات نمیت بھائی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے چاریس میت بھائی سلسان سے منتر کو پڑھنا ہے اور پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی دنیا کی سب سے خوبصورت پری آپ کی گلامی میں آ جائے گی بہت سارے بینوں بھائی مجھ سے گزارش کر رہے تھے کہ شاہ صاحب ہمیں دنیا کی سب سے خوبصورت پر ایک عمل بتائیں جو انتہا کی خوبصورت ہو تو یہ انتہا کی خوبصورت ہوگی آپ کے ہر جائے نجاز کام میں آپ کی مدگارے گی آپ کو دورت طلا کر دے گی آپ کو محبوب آپ سے ناراض ہے اسے منہ کرے گی گھر میں زیادہ مسئلہ مسائل ہیں انہیں حل کرے گی لڑائی جھگڑیں انہیں ختم کرے گی آپ سے ہم بستری کرے گی آپ کو ہر وہ دنیا کی طاقت طلا کر آپ کے قدموں میں رکھے گی دن لگ جنس کے فائدے بتاتے بزارے بس آپ کو اتنا بزاری جو نامنکن کام ہوتا ہے انسان کا یہ میٹر سیکن میں منکن کر کے آتی ہے تو اسے حاضر کے نکلے اس عمل کو کریں عمل امرار آج کب ہوتا آسان ہے تو بینہ ٹائم جائے کہ میں آپ کو آج کا عمل بتا دوں عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنے تاکہ میری سیور ویڈیو ساتھ پہنچ رہے ہیں جس سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں تو آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ سبھی بہن اور بھائیوں سے گزاری شہے کہ جتنا ہو سکے ان جھوٹے عاملوں سے بچے یہ جھوٹے عامل یہ جہلی پیر آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے سوائے ٹائمشن اور سوائے دلت پرشانی کے ان سے آپ کو کچھ بھی وصول نہیں ہوگا آپ مستلی خوال ہے پورے یوٹیوب پہ وزٹ کریں آپ سب کے سب آپ کو لوٹنگ لے بیٹھے مو اتنے مشکل عمل کے جواب کر بھی نہیں سکتے کبھی آپ زندگی میں نہیں کر سکیں گے اتنے مشکل عمل بتاتے ہیں جھوٹے عامل عمل اس لئے مشکل بتاتے ہیں کہ تاکہ آپ لوگ کر نہ سکیں آپ ان سے رابطہ کریں ان کو پیسے دیں ان سے کرویں لیکن میری پتہ کیا سوچے میں آپ کو دیکھیں میرے جتنے بھی عمل آج تک میں نے جتنے عمل اپلوڈ کی ہیں سارے کے سارے آسان سے آسان عمل اپلوڈ کرتا ہوں کیوں کیونکہ میں کہتا ہوں کہ چلو کوئی انسان کرے گا تو اس کا یہ کہ وہ مجھ سے رابطہ نہیں کرے گا خود ہی کر کے جنہ حاضری کر لے گا اور جن کے پاس حاضری نہیں ہوتی کچھ لوگ ایسے جن کے پاس حاضری نہیں ہوتی جو کر بھی نہیں سکتے جن کے پاس جگہ بھی نہیں ہوتی تو وہ سارے لوگ نے مجھ سے رابطہ کرتے پھر میں ان کو کر کے دیکھت ہاں جو مجبور ہیں اگر آپ ہی مجبور ہیں تو آپ میرے پاس آئیں میں آپ کو بھی کر کے دوں گا اگر آپ کو پھرس ٹائم نہیں ہے جگر نہیں ہے یا آپ نہیں کر سکتے یا آپ کو حاضری نہیں ہو رہی تو آپ مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو حاضری کرواتا ہوں آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں بیٹھیں انشاءاللہ حاضری آپ کے قدموں میں ہوں گی آپ ایک دفعہ مجھ سے رابطہ تو کریں بے شک آپ جھوٹے آمنوں پر جا جا کے تھگ گئے ہوں گے لیکن یہ جو جگہ عجیزے پر آپ آئی ہیں عامل سے یہ دنور علی شاہر نورانی بابا یہ میں آپ کا کام کروں گا فراد کرنے والا انسان میں نہیں ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے دیکھے مجھے ہر چیز دیئے اللہ تعالی کے لاکھ شکر ہے میں جتنا ادا کروں کا میں اللہ تعالی نے مجھے ہر چیز سے نواز ہے مجھے کسی چیز کی کوئی لالچ نہیں ہے یوٹیوب پر ویڈیو سپنوڑ کرتا ہوں عمل بتاتا ہوں صرف آپ لوگوں کی رہنمائی آپ لوگوں کی بھلائی کے لئے ایک انسانیت کے ناتے میں کہتا ہوں یہاں چلو میری وجہ سے کسی کا کام ہو جائے گا اگر میری وجہ سے کسی کا کام ہو جائے گا باقی لالچ آپ بہنوں سے کوئی نہیں ہے مجھے تو آج کا عمل آپ نے کچھ ہی ہو کرنا سب سے پہلے آپ نے کسی بھی ایک ایسی جگہ پر آجانے جہاں پر نہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوں نہ کوئی سن رہا ہوں ایسی جگہ پر آجانے کے بعد سمپل آپ نے وہاں سے چاک یا کوئلے سے گول دیل لگا رہا ہے گول دیل لگانے کے بعد اس گول دیل میں بہت جنے پہنے کے بعد سمپل آپ نے چاریس مرد بیس منطقہ کرنا ہے چاندی ہے چاند مومبت ہے چاند اگر بتیار نے جلا دینی ہے اوریجنل زہفران کا سطوری آپ نے منہ سامنے رکھنی ہے زہفران کا سطوری آپ نے بالکل اوریجنل لکھنی ہے اگر زیادہ چیزی اس میں ملاوٹ ہوئی تو عمل میں کامیاب بھی نہیں ملے گی ہاں اگر آپ کو اوریجنل زہفران کا سطوری نہیں ملتی تو آپ مجھ سے رابطہ کریں وہ بھی آپ مجھ سے لے سکتے ہیں تو گول دیل میں بہننے کے بعد سارا عمل کرنے کے بعد آپ نے اسی فضیف چالیس مدبہ اس منطقہ کو پڑھنا ہے اوتھی اتائے انشا ام آہی اس منطقہ کو آپ نے چالیس مدبہ پڑھنا ہے گلتیاں آپ نے کوئی نہیں کرنی ویڈیو کو باہر ایک دفعہ دوبارہ سننے بلکل یہی طریقہ کار سے آپ نے کرنا ہے ایک دفعہ گوھر سے ویڈیو کو پھر سے سننے تاکہ آپ کو کاملہ بھی ملے آپ کوئی چیز بھولیں نہیں عمل جو بھی کیا کریں اتیات اور پورے یقین کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے اور ویڈیو کو بار بار واسکر لیا کریں ایسی بیو گوشی نہ کیا کریں ونہا نقصان اٹھائیں گے تو کافی سارے بہن پر نقصان اٹھاتے بھی ہیں کیونکہ وہ گلتی کرتے ہیں تو عمل کو سوچ سمجھ کے طریقے سے کیا کریں پہلے ہر چیز کو سمجھا کریں سوچا کریں پھر ہم نے کوئی کیا کریں یہ نہیں کہ بس ویڈیو دیکھیں اور بھاگ پر عمل کرنے کے لیے اس طرح نہ کیا کریں اس طرح کے لوگ پھر جو نہ نقصان اٹھاتے ہیں تو جو نہیں کرسکے جو ڈرتے ہیں وہ مصراب تاکر ان کو میں کرواتا ہوں جو آٹ اوف کنٹری میں اور مجھے تب تک جو دعاوں میں یاد دیکھنا دیجئے جازت شکریہ السلام علیکم